بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرم میں موجود میرے غیر ملوکی بھائی خاص کر میرے پاکستانی بھائی خدا رہا احتیاط کریں اپنی زندگی کو بچائیں اور دوسروں کی زندگی کو بھی بچائیں پیسے تو آنے والی چیز ہے بھائی میں یہاں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گا یہ ویڈیو آپ تمام حضرات کے لیے معلوماتی ویڈیو ہوگی یہ میری کنفرملی بات ہے آپ تمام حضرات سے آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ سعودی عرم میں بہت سی دکانیں بہت سے کاروبار ابھی بھی بند ہیں حالانکہ سعودی عرم میں کرفیو اٹھا لیا گیا ہے صبح نو سے شام پانچ بجے تک جن میں سر فرست سالون یعنی کہ نائی کی دکان جی میرے بھائی نائی کی دکان سالون ابھی بھی سعودی عرم میں بند ہیں کیونکہ یہ اس ویڈیو کو پھلانے کا ایک بڑا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں اور ان کو ابھی بھی بند ہی رکھا گیا ہے حالانکہ سعودی عرم گورمنٹ اور وزارت سہت کو پتہ ہے اگر سالون وغیرہ آدمی نہیں جائیں گے تو پھر اپنی شیف وغیرہ یا بال وغیرہ کیسے کٹیں گے تو بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے بال ایک دو ماہ آپ نہیں بکٹوائیں گے تو کتنے بڑھ جائیں گے زیادہ سے زیادہ کتنے بڑھ جائیں گے کوئی مشکل ہے کوئی پرابلم ہے آپ کو اس سے یا داڑی ہے داڑی تو آپ اپنی گھر پر بنا سکتے ہیں تصاویر میں آپ ابھی دیکھ رکھی ہوں گے یہ سعودی عرم کی تصاویر لے گی ہیں اگر آپ اپنے گھر میں سالون کھول لیں گے آپ اپنی مشینیں وغیرہ وہ ماسک وغیرہ وہ فشل کا سمان وہ بالوں کو کلر کرنے کا سمان ایک دوسرے کے بال کٹیں گے کلر کریں گے ایک دوسرے کے فشل کریں گے داڑی یہ بنائیں گے تو بھائی بناتے رہیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جس دن آپ پر کسی وزارت سہت شرطہ وغیرہ پولیس وغیرہ تو دور کی بات ہے کسی دوسرے یعنی کسی سعودی کی نظر پڑ گئی نا اس دن پر پھر وہ آپ کو وزارت سہت کی ٹیم میں آئیں گی نال میں ساتھ میں پولیس لے کر آئیں گے وہ آپ کو گھر سے اٹھائیں گے پھر وہ آپ سے یہ نہیں پوچھانے آپ نے کٹے کہ نہیں کٹے یا اس نے کٹے یا اس نے کٹے میں نے نہیں کٹے وہ آپ سب کو اٹھائیں گے پھر جیل میں ڈالیں گے اور ساتھ میں آپ پر اچھی خاصی تفتیش بھی کریں گے آپ کی اور جرمانہ بھی ٹھوکیں گے آپ کو وہ بنا سوار کر اچھے خاصا تو بھائی ایسی تمام ایکٹیویز سے پرہیز کریں خدا کا نام ہے اپنے گھروں میں بھی اپنے بال وغیرہ یا ٹنڈے وغیرہ کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ اگر آپ نے اپنے بال سے سر سے سب بال مندوا دیئے ہیں تو آپ کو کوئی سعودی دیکھ لیتا ہے تو وہ آپ سے پوچھ لے گا بھائی یہ تو انہیں کدھر سے کروایا تو پھر آپ اس کو کیا جواب دیں گے کہ میں نے سلون سلون تو بند ہے تو وہ بولے گا تو انہیں گھر پر کیا ہے تو پھر بھی مشکل ہو سکتی ہے آپ کے لیے تو بھائی کچھ دن سبر کر لیں امید ہے یہ تک یہ سلون بھی کھول دیے جائیں گے اور احتیاطی تعبیر ان پر بھی آپ پوری لاغو ہوں گی کہ یہ یہ کام کریں تو پھر ان سے کٹوائیں اچھے طریقے سے کیوں وہ رسک لیتے ہیں اس چیز کے لیے اگر دس پندرہ دن بیس دن جتنے اتنے اگر پہلے ایک ماہ آپ نے سبر کر لیا تو ابھی بھی کچھ دن سبر کر لیں یہ تک یہ امید ہے کھول دیے جائیں گے تو وہاں سے کٹوائیں اچھے سے نہ کہ ایسی گھر پر کوئی ایسی کینچی یا ککنگا وغیرہ لے کر بال کٹنے بیٹھ جائیں اور بعد میں آپ کے لیے پرابلم بن جائے